موسیقی بہت خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے پاس اپنا گھر ہوتا ہے اس کی قدر کریں فاروگ بھائی مجھ سے پوچھیں جو اس نعمت سے محروم ہے تمہارا بھی ایک گھر ہو سکتا ہے یہ گھر ٹھو مجھے دوسروں کی چیزوں پہ حق چتانے کا کوئی شوق نہیں ہے میں اپنی لیمٹس جانتی ہوں کہ یہ میری بہن کا گھر ہے جہاں پہ میں مجبوراً ایک مہمان کی طرح رہ رہی ہوں بہتر ہوگا آپ بھی اپنی لیمٹس پہچانیں کیا یہ بتانا مجھے ضروری ہے بہتر ہوگا آپ میرا موں نہ کھلوائیں جو لحاظ کا پردہ ہم دونوں کے بیچ باقی ہے اسے رہنے دیں میں بد لحاظ ہونے پہ آؤں تو بہت بوری ثابت ہوتی ہوں ایک ساری آپ کو اتنا شوق کیا ہے مجھ سے ٹکرانے کا یہی سوال دے آپ سے بھی کر سکتا ہے ساری عمر ملت سے باہر ہے لیکن ہے چھچولے کے چھچولے نا پہلے تو نہیں تھا لیکن اب شاید ہو گیا ہوں کچھ کچھ اچھا وہ کیوں یہاں کا پانی ہے ایسا یا آب و ہوا ایکشلی ای تنگ یہاں کی لڑکیاں ایسی دل کے ہاتھوں میں لڑکیاں اس دل کے ہاتھوں جسے تمہاری سواب اور کوئی نظر ہی نہیں آتا فروغ بھائی اسی کشما کش میں تو میرا سکون اور زینی حالت تباہ ہونے لگتی ہے میں بلا وجہ تم پہ چلانے لگتا ہوں علجنے لگتا ہوں کیونکہ میرا دل تو موسیقی 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 پٹیٹا چل شکر ہے تانتا انجی پیسے دی لوڈ رن دیا چنگا ہی ہے چار پیسے بڑھلو گی پر جان کی در لیا میجیو وہ نیو یورک سے بار چل چنگا ہی ہے خیر واپسی تینج کنی اپنی بُڈی آس تے کوئی کوئی توفہ شوفہ لیا ہے جی ہے تا کھوٹی سوستی دی ماری ہوئی کوچ جی لگ دی منو پر جو بھی ہے تیر نکاح ہے ہون تاکتا میں ہوا دا بیتنی کی تاکھ ستی ہون آپ رکھو کار آمی جی ایتنا سال ہوگے آپ رکھے ہے پورو کھانتے ہیں ہون تاکتے رو اے پت میں چار سو سال دی مر خاکی نہیں آئی ہون اپنے اپنے کام آپ بیڑر اپنے زبانی اپنے بیڑی چکو بس تو انجی کاری کہ اندیاں ہویا hvad اید بسی کوئی زورین سونا سونے دا سونے دی کتی او کھا تا تیری تو رولڈ گولڈ ہی لے ہمیں بائی ویسے امی جی خیر تو ہے آج پروین پہ پڑا پیار آرہا ہے پیار کھی آنا مینو دیتے او تا میں کسی کلو سنیا سی گا کہ جڑیاں زنانیاں خوش رہن دیا نا انہاں ربو لا دے دن دا تے میں کہنے چل تو اگے پچھے ہوندارہا ہے ویسے کچھ جا سی جا لے دیا کار کوئی گفت شیفت تے کی پتا ساڑی تے راب رازی ہو جائے لو دسو کار لو گال اوہ امی جی پروین ان جنانیوں میں سے نہیں ہے جو تو فیلے کے خوش ہو جائے اسے تو بس آپ دو کھنٹے اور سونے تو اگری خوش ہو جائے گی لڈیاں پائے گی جا جا ہے گیا پوستیاں دی اولاد کہندا تا صحیح ہے سوشتی دی ماری نہیں اٹھ جانی سوہا ہاں شفاق پالر جا رہی ہے تمہیں جانا تھا نا ساتھ وہ ویٹ کر رہی ہے تمہارا ہاں یار جانا تو تھا لیکن مجھے وہ کندنوالا سیٹ نہیں مل رہا میرا اچھا لائن بھی تیاں بھول گئیں مجھے بھی یہی لگتا ہے تم ایسا کرو سو بی ابھی کو فون کرو نہیں اب میں ان کو کیا فضول میں پریشان کروں میں ایک کام کرتی ہوں میں بہیں جا کے دیکھاتی ہوں میرے روم میں ہی پڑھا ہوگا اس وقت نیدہ تم پلیس شفاق کے ساتھ پالر چلی جاؤ میں اپنا سیٹ لے کی سیدھے وہیں آ جاؤں گی شور کیا نہیں اب اس ہلیے میں بس سے جانے سے تو رہی دادی اماں خالہ ہاں 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 یہ اب اس کو کیا ہوا میری بہت ضروری چی سو بی آپی کیا رہ گئی ہے مجھے پلیس کوئی لے جائے ارے امجد تو شفاق کو لے کر پالر جا رہے ہیں اور اس کے اببہ بھارات کی استقبال کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور میں کم اس کم حسن کو کہنے جانے گا بے شک آپ لوگ مجھے پرانے خیالات پر کیوں نہ کہیں نکا سے پہلے وہ گھر سے نہیں نکلے گا اہے وہ جو حسن کا دوست آیا ہے نے باہر سے اس کے ساتھ کمرے میں بیکار پڑا ہوا لوٹے لگا رہا ہے اہے اس کو بھیج دو کام کیا اس کا مصطفہ پوریشی ہی پاکستان فون کیتا سی گا تو ستے ہون گے میرا باز چلے نا تو ستیا پیانو جوا کے انجمن تے سلطان تے دن پکے کر لو سلطان تے پتا نہیں کس طرح منیاں اے دی فکر ہے کس طرح منیاں گی مننا تے پاؤ گا تو بھی کس طرح پاکستان چلی جا گیا نا بیا گیا تو میری جان چھوڑ جاوے سکھڑا سال ایک منٹ میں کوئی ڈرائیور تو نہیں ہوں آگے آگے بیٹھو مجھے 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 اگر تم کہتی ہو تو باپسی پر تیٹنس کے پاس ہوتے چلتے ہیں ام سوری مجھے لیٹ ہو رہا ہے اگر آپ کو جانتا تھا تو آپ پہلے چلے جاتے ہیں اپنے لیے تھوڑی کیا رہا ہے تمہارے لیے کیا رہا ہے کیوں مجھے کیا ہوا ہے تمہارے داعت میں درد نہیں ہے کیا ربیش کس نے کہا میرے داعت میں درد ہے ایتی آوازار شکل بنائیو یہ جیب سے ایکسپریشن ہے مجھے لگا شاید تمہارے داعت میں درد ہیں تو دکھا داتے ہیں کوئی بات نہیں it will help you اگر میری ایکسپریشن کے بجائے آپ روٹ پہ تہاں دے بہتر ہوگا بات تو ٹھیک ہے لیکن اب جو دیکھنے والی چیزیں میں وہی دیکھوں گا مجھے لگا اب بھی تک ایسے بیٹھے بے شام ہونے والی ہے سوہا کہہ رہی تھی کہ وہ لوگ ٹائم کے بہت پابند ہیں فنکشن جلدی شروع ہو جائے گا تو میں کیا کروں تو تیاری پکڑیں آپ کی تیاری کوئی لڑکیوں سے کم تو ہوتی نہیں ہے کم اس کم اٹھ کے نہا ہی لیں میں نے آپ کا گری سوٹ نکال دیا میں نہیں جا رہا مگر کیوں میرا موڈ نہیں ہے کی وجہ کافی ہے نا شفق سوہا کی بیس فرینڈ ہے اور ہماری اس فیملی سے پرانے ٹرمز ہیں تمہارے پرانے ٹرمز ہوں اور سوہا کے نہیں میرے نہیں مجھے نہیں جانا ہر ایرے گیری کی چاری میں ٹھیک ہے پھر میں چھوٹے کو ساتھ نہیں لے کے جا رہا ہوں مجھ سے نہیں سمجھے گا شاہدی میں سوڑیا پلیز میری جان چھوڑ دو ٹھیک ہے اس میں اتنا غصہ کرنے والی کیا بات ہے مجھے میں چھوٹے کو پھر دادی کے گھر چھوڑنے جا رہا ہوں دادی بھی خوش رہ گی اور وہ بھی خوش رہ گا واپسی تک اگر آپ کا مود بدل جائے تو تیار ہو جائیں نہیں جانا میں نے کہیں ایک یہ ہی امید تھی کہ سلطان بھائی جان کبھی بھی نہیں مانے گا اور بغیر وٹے سٹے کی میری شادی پاکستان میں ہوگی ہی نہیں پھر لے دے کر امی جی کے پاس فراز کے لئے ہاں کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں اچھے گا مگر یہاں تو میرے ہی سارے راستے بند ہو کر اب کیا ہوگا پاکستان میں شادی؟ یعنی ممتاز باجی یا پروین باجی کی طرح ساری زندگی؟ نہیں نہیں میں ایسا نہیں کرنے والی یہ مجھ سے نہیں ہوگا کچھ اور سوچنا پڑے بھی مجھ سے نہیں کرنے والی اگر آپ زیرورت سے زیادہ نہیں مسکرارے اچھا بیسی شاید عادت ہے نئی عادت ہے جب آپ پاکستان آئے تھے موہ تو ایسا لٹکاوا تھا جیسے ہجر سے لوٹ پوٹ کے آئے ہوں اہاں بیسی یہ بات تو تمہاری بلکل ٹھیک ہے جب میں آیا تھا تو مجھے لگا تھا باقی لوٹ پوٹ کے آئے ہوں لیکن یہاں آکے احساس ہوا کہ جیتنے کے مقام آت ہی ہیں ہجرت والی بات بلکل ٹھیک ہے ہجرت کی ہے لیکن مرے دل میں ایک جگہ سے دوسری جگہ مجھے تو لگا کہ ہی لوٹری لگ گئی ہے ہر بات پر فضول میں ہس رہی ہوتے ہیں اہاں لیکن ایک بہت کیمتی چیز تمہتی ہے اوہو فروغ بھائی کی گاڑی اچھا آپ ایک منٹ یہی پہ رہیں میں بس ابھی گئی اور ابھی آئی سنو شادی کرو گی مچھا کیا؟ ہاں سیریسٹی کہہ رہا ہوں شادی کرو گی آپ کا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہے دماغ خراب سے لیکن بات کو ٹھیک کرو مجھے آپی سو بیا آپی کہاں پر ہیں وہ گھر پر نہیں ہے تم کان جا رہی ہیں میں کچھ بھول گئی تھی وہ لینے آئیوں اور جو کچھ میرا تمہارے پاس رہ گیا وہ کب واپس کرو گی فاروق بھائی سوہ تھک کیا ہوں میں یہ آدم چولی کھیل کھیل کی ٹوٹنے لگا ہوں میں خود پہ بند باند باند کے ہار کیا ہوں تم سے چھوڑے مجھے آپ ہوش میں نہیں لگ رہے ہیں ہاں میں ہوش میں نہیں ہوں اور آج میں یہ فیصلہ کر کے رہوں گا کہ مجھے اپنی مرضی کے ساتھی کے ساتھ جینے کا حق ہے یا نہیں ہستا بستا گھر ہے آپ کا بیوی ہے بچہ ہے اور کیا چاہیے آپ کو کون سا ہستا بستا گھر یہ گھر ہے جب تم اس گھر میں نہیں ہوتی تو یہ گھر بیران سا لگتا ہے اور کس بیوی کی بات کر رہی ہے جو اپنی ساری ذمہ داریاں تم پہ ڈال کے خود بے فکر ہے میرے بچے کو میری بیوی نے نہیں تم نے پالا ہے ہاں لیکن ایک خالہ بن کے اور اس گھر کو بھی سنبھالا ہے اپنی بہن کا گھر سمجھ کے تمہیں احساس ہے کہ تم بغیر کسی حق کے مجبورن اس گھر میں رہ رہے ہیں وہ بھی سو بیا کی ملازمہ بن کے سوہا تم یہ سب ڈیزروڈ نہیں کرتی ہو اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس گھر کی ملکہ بنا سکتا ہوں فروغ بھائی سوہا پلیز پلیز مجھے ہی سازیت سے نکالو جس میں میں کئی سالوں سے گرفتار میں شب تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے سو بیا سے نفرت ہونے لگتی ہے میں تمہیں پانا چاہتا ہوں ہر حال میں بس کر دیں میں اب اور کچھ بھی نہیں سنوں گی اور اگر سو بیا آپ ہی نہیں سن لیا تو انہیں کیسا لگے گا ہاش تمہیں یہی چاہتا ہوں کہ وہ یہ سب دیکھ لے تو اچھا ہے کیسے انسان ہے آپ آپ کو کسی کی نظروں میں گرنے سے ڈر نہیں لگتا اکیلا نہیں گھروں گا تمہیں بھی ساتھ لے کر ہی گھروں گا کیا جب اسے پتا چلے گا کہ ہم دونے ایک دوسرے کو پسند کرتے اور ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے تو اس کی باس کوئی اور چاہ رہ نہیں رہے گا وہ ہمارے درمیان سے نکل جائے ہاں سوہ سوہا ہیلائیو یار تم کس قسم کے دوست ہو میں یہ دولہ بننے جا رہا ہوں اور تم ہو کے غائب ہو یار وہ دادی نے زبردستی بھیج دیا تھا پتا ہے مجھے کتنا زبردستی بھیجاتا انہوں نے اندر سے نا تُو خود مرا جا رہا ہوں اس کے ساتھ جانے کیلئے کیا مطلب ہے یار تو آپ تو مجھ سے چھپاؤ گئے اپنے دوست سے میٹھا میں نے نا یہ بات بہت پہلے بھاملی تھی ان فیکٹ اتنی پہلے کہ شاید آپ کے دل کو بھی زوارداد کا علم نہیں ہوئی کونسی وارداد کی بات کر رہا بھائی فر گوٹ سیکھ سلطان اب پلیز تم نہ کسی اٹھارہ سال کی لڑکی اتنا پوزنا کروں گھلے بن کا بھائی جان میں سب جانتا ہوں اس بار نہ تو آپ کسی گوری کی نیلی آنکھوں پہ بس لیں اور نہ ہی کسی ڈورہ کی سمینش ایکسنٹ پہ آپ کو پراش ہوئے بلکہ اس بار محبت کا وائرس لگتا ہے آپ کو واقعی میں لڑ دیا یار ایک بات تو بتا تو کیا وقت میری اجازت سوسی میں لگا رہتا ہے پرابلم کیا ہے تیرا؟ بس دیکھ لے تاڑنے والے قیامت کی نظر رکھتے ہیں اب تُو دیر نہ کر اور جا کے کہ دیا اس سے کہہ دیا کیا؟ واقعی؟ تُو نے آئی لَو یو کہہ دیا اسے؟ نہیں اسے یہ پوچھا کہ وہ مصر شادی کرے گی ہاں یعنی لمبی چلا پھر تو اس کا ریاکشن بھی ڈبل ہوا ہوگا اگر تُو خالی آئی لَو یو کہتا تو وہ تجھے گالیاں دیتی لیکن اب چونکہ تُو نے اسے پوز کر دیا تو تو ڈیفینیٹلی اس نے درہ مو نوچ لیا ہوگا ہے نا؟ خیر تُو گھر آ پھر میں تیرے اوخِ روشن کا موائنا کر لوں ابھی تک تو اس نے کچھ بھی نہیں کہا آپ کہے گی اچھا تُو گھر تو آنا؟ اوکے، دیکھ لے تو پوز کر دیا پڑے گا سامن میں نے کہا نا آج میں کوئی فیصلہ کیے بگر تمہیں نہیں جانے دوں گا میں جانتا ہوں کہ تم صرف اس لئے ڈڑ رہی ہونا کہ لوگ کیا کہیں گے میں ایسی پتھر تھیل اور پس سلیکہ اور آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا تو میں بھی ساتھ نہیں کریں گے زمان جلدی فیصلہ کرو سوہا کہاں جانا ہے اب پارل؟ نہیں، دیر ہو جائے گی ابھی تو کافی ٹائم ہے نہیں، مجھے کچھ دیر تم سے بات کرنی ہے مجھ سے؟ کرو، کیا بات؟ تو تم مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ آم، ایکشلی، حسن صحیح کہہ رہا تھا میں نے کچھ زیادہ ہی لمبی شناہ مار دی ہے مجھے پہرے کسی اور طریقے سے بات کرنی چاہیے تھے پھر تمہیں کمنس کرنا چاہیے تھا پھر اپنی باتیں سنانی چاہیے تھے پھر تمہاری باتیں سنتا پھر آہستہ آہستہ ان سب کی کوئی زیرورت نہیں ہے میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں کیوں؟ لیکن میری کو چھتے ہیں موسیقی لگ جائے یار سلطان! یہ اینی حد ہوتی ہے شادی آج میری سن میری بات ایک پرابلم ہے خراشے تو کوئی نہیں نظر آ رہی مو تو نہیں نوچا تیرا اس نے کچھ اور کیا ہوگا ہے نا سوہا مجھ سے شادی کے لیے مان گئی ہے کیا قسم کھو ہاں اور میں ہی بات سنے کو غور سے مجھے فوراں سے تیرے امیبو سے بات کرنی ہے اور شفا کے گھر والوں کے سوہا کے ساتھ تامنی ٹیمز ہے نا ابھی تو کیا اکیلا جلد باز ہے تیرے سے بڑا جلد باز ہوں میں تو سوہا سے بات کرتا ہے اس سے پہلے میں ہی بو سے بات کر چکا ہوں ریلی that's great man وہ راضی ہیں ان کے راضی ہونے نہ ہونے سے کیا ہوتا ہے پس یہ شادی کے ہمگامے بغیرہ ذرا تھنڈے ہو جائیں تو پھر اس کے بہن سے بات کر لیں گے تو وہی کام کرنا تو تھی دیر میں اپنے گھر والوں سے بات کر لیں نہیں نہیں یار یہ سب کچھ کرنے کے ٹائم نہیں ہے میرے پاس مجھے یہ سب کچھ فوراں سے کرنا ہے آجی یا زیادہ زیادہ دو تین دن میں دو تین دن ہے بھول مین یار بھائی شادی ہے میری لوگ بیٹھے ہوئے آدھے گھنٹے پہ نکاح پڑا جانے والے اب میں کیا سہرہ باندھ کے تیرے رشتہ تائے کرتا پھر اور ایک بات سنگو تو اتنی جالب باز ہی دکھا رہے ہیں سوہا تجھے پاگل سمجھ کے پیچھے آٹ جائے گی سوہا یہی چاہتا ہے یہ اس کی شرط ہے what exactly مجھا مجھے نہیں بتا لیکن میں بجھے پوچھنا بھی جاتا 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 میں چاہتا ہی سب کو جلدہ سجل ہو جاتا this is so so confusing you're kidding me right I'm serious man stop thinking now do something مجھے پیار نال کابو کر میں کارتود ہے گیا پیار کرنا جوان اولاد نال اتنا غصہ نہیں کر دے انہوں دوست بنا کر گال کر دوست وڈا مری کرنا ہو بیتا میں ادھی ماں ہے گیا ہاں تا ماں ہی بان کے گال کروں گی میں ادھے نال جس طرح اس کو جھڑکیاں دیتی ہے گالیاں دیتی ہے مجھے ڈر لگتا ہے وہ باغی نہ ہو جائے ہو جائے تا ہو جائے کی کار لوگی ہو باغی ہو کے غلط قدم بھی اٹھا سکتی ہے ایس تو وڈا کی غلط قدم چک لگی اشکلالیا ہوننے یہ کارو نس کا اتفیر لے نس گئی تھا اوڈے پیودا را جائے میں لتا توڑ کے رکھ دیا گیا سمجھانا میرا کام سی بیٹی دا معاملہ ہے اور تیو میری ہے میں پال لیا ہے میں اوڈی ماں ہی میں سارا پتہ اوڈی اکاد دا کی کر سکتی تا کی نہیں کر سکتی بس اوڈی اشکلڑا سکتی ہو کچھ نہیں کر سکتی سمانہ بڑا 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 ہے بلو کوئی دید لیاز نہیں ریا تو بھی تو اپنے پیو نال پیار کر دی سی تو بھی تو اپنے پیو کو دھوکہ دے کے چلی آئی پرانے تانے نہ مار با لے ٹھیکا میں گلتی کی تیسی کی تیری آگلہ دی وچہ آگے سامنے پر اے اے نب بھول کہ بلو دی کوئی ماں نہیں سی ہے گی جڑی انہوں چنگے پلے دی طبیز سخان دی پر انجومن دی ماں حلی جن دی انہوں بورے تے پلے دی طبیز میں سخا سکنے ساہی دا گلت میں ہوں دس سکنے میری تیگ کدھی میرا توکھانے دے گی انہوں بڑا توکھا میں ہوں دے گی سکنے مل می تم یہاں ہاں کیونکہ تم پون نہیں اٹھا رہتا تم مجھا کے لئے ہاں بھاگیا آنا پڑا بھاگ کے ہاں کتنا انرومانٹک ہوتا ہے نا اکھیلے بھاگنا لیکن میں بھی کیا کرتی تمہارے سال بھاگتی تو کتنا مزا آتا ہوں نینی یہ تم نے کیا کیا میں تم مارا جاؤں گا پہلے تم کہتے تھے کہ اگر میں تمہیں نہ ملی تو تم مر جاؤں گی اب میں خود بھاگ کے تمہاری زندگی میں آگئی ہوں تو بھی تم مرے جا رہے ہوں تمہیں کامی کیا مروانے والا دیکھو اب جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے اگر میں گھر جاؤں گی تو میری اما تم مجھے مار ڈالیں گی ایک کام کرو اب تم جلدی سم سے شادی کر لو شادی شادی اور شادی کے بعد اس کے بعد کیا شادی کے بعد ہم وہ کیا کریں گے شاہر فراس نینی ام سیریس میں یہ روم دو لوڑکوں کے ساتھ شاہ کرتا ہوں تو میں کہاں پر رکھوں گا سلطان چھوٹ کہہ رہا ہوگا سوہ اتنی سمجھدار لڑکی ہے وہ ایسا کہہ ہی نہیں سکتی میں اس کے بچپن کی دوست ہوں اس کے ہر دکھ سکھ سے واقف ہوں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ بتا ہی نہ ہو سوہ کیا یہ سب صحیح ہے بیٹھا کچھ تو بولو باہر بہتے بیوان ہمارے جزار کر رہے ہیں کچھ دیر میں وہ ہمیں کھولنے اور دو دو سوال پوچھنے آ جائیں گے دیکھو سوہ بھول جاؤ کہ میں سلطان کا دوست ہوں اور تم جانتی ہو کہ میں نے ہمیشہ تمہیں چھوٹی بہن جانے چلو شاباش سچ وہی ہے جو سلطان کہہ رہا ہے یعنی تمہاری فرمائش یہ ہے کہ دو دن کی اندر اندر شادی ہوگی اور رشتہ ابھی اسی وقت اے ہوگا ہاں مگر کیوں دیکھو سوہ تم اور سلطان ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو یہ ٹھیک ہے ایک ہونا چاہتے ہو یہ بھی میرے لئے بہت خوشی کی بات ہے لیکن اتنی جلدی اور اس طریقے سے مجھے بہت الجن ہو رہی ہے سب سے اسے بھی امریکہ میں اپنے گھر والوں سے اجازت لینی ہوگی انہیں منانا ہوگا ایسے کیسے وہ رات و رات تمہیں لے جا کر ان کے سامنے کھڑا کر دے مہمانوں میں تمہارے بہین اور بھینوئی بھی ہیں میرا خیال ہے فنکشن کے بعد طریقے صلیقے سے بیٹھ کے ان سے بات کروں نہیں آپ لوگ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے لیکن سوہا اگر ہم ان سے بات نہیں کریں گے تو تمہارا رشتہ کس طرح ہوگا میں خود کر لوں گی اگر سلطان اس بات کے باہر میں سیرس ہے تو اس کو میری شرط ماننا ہوگی ورنہ میں کوئی اور آستہ نکال لوں گی کوئی اور آستہ؟ ہاں داروالومان یا ایتی سینٹر تو ہم جو سمجھ رہے ہیں بات اسے کہیں زیادہ سیکھے سے سوہا مجھے ابھی اسی وقت بتاؤ کے سچ کیا ہے ادھوائز ایم سوری لیکن تمہارے اور بہین اور بھینوئی پھر بتائیں گے کیسے بتائیں گے کیسے اپنے مو سے اپنے دل کی کالا کا اطراف کریں گے کی جانا ملکوں ملکوں تم نے بھی بتایا کیوں نہیں کہ تم پہ وہاں کیا گزر رہی تھی؟ کچھ سخم اتنے شرمناک ہوتے ہیں شفق کہ انسان انہیں اپنے آپ سے بھی چھپاتا پھرتا ہے ہاتھ دیا ذرانت رشتوں کا لحاظ بھی بھول گیا وہ کتنے سکون سے آنکھیں مول لی تھی سوہا کی انمی نے جیسے اپنے بیٹی کو اپنوں کے سپرد کر کے جا رہی ہیں اب آپ سب ہی بتائیں ایسی سچویشن میں میرا یہ کرنا درست ہے یا غلط؟ بالکل درست ہے دیکھو سوہا سلطان سے تمہاری شادی میں کرواؤں گا یہ میرا وعدہ ہے تم سے سلطان ایک انتہائی مخلص سچا اور ثابت قدم انسان اور وہ اپنے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹے گا لیکن دیکھو کلیز اسے جا کے اپنے پیرنٹ سے بات تو کرنے گا اور وہ لوگ تپتا زراؤس فروف سنوٹا آپ لوگ ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے میں انہیں کچھ کہیں گے کیوں نہیں کریں گے بس نہیں چلتا کہ اے مجموع اس کی گردر پڑھو لیکن انہیں مسلح سے کام لے گا ہوگا تقریب کے بعد بات کریں گے اور سلطان کی شادی دیکھیں گے میں صوبی آفی کا گھر خراب نہیں کرنا چاہتی ایسے بدنیت شوہر کے ساتھ گھر بھی کوئی گھر ہوتا ہے جو بھی ہے ہمارے پیرنس نہیں ہیں شفق اور تم صوبی آفی کو جانتی ہو وہ بہت کمزور ہیں کسی کے سہارے کے بغیر کوئی قدم بھی نہیں اٹھا سکتی وہ تین بچوں کے ساتھ کیسے سوایف کریں گی اور ہو سکتا ہے میرے درمیان سے چلے جانے کے بعد ان کے حالات بہتر ہو جائے پلیز میرا مقصد جاننے کی کوشش کریں میں ان سب سے دور بھاگنا چاہتی ہوں چاہے آپ کی نظر میں بری بند کے ہی سہی لیکن میں فاروق بھائی کو کوئی موقع نہیں دینا چاہتی کہ وہ اپنی کوئی بھی چال چلیں تو تم مت جاؤ ایسے زلین لوگوں کے پاس یہ ہی رہ جاؤ یہ بھی تو تمہارا گھر ہے نا کیوں حسن صبح بلکل ٹھیک ہے لوگ اسے یہاں سے لے جائیں گے اور ہم لوگ لیکل اس پوزیشن میں نہیں کہ اسے یہاں روک سکیں ہاں ایک طریقہ ہے بارہا لگر ہم لوگ سب خود سچ بتا رہے ہیں اور ان ڈائٹ کیس نہ صرف صبح کی بدنامی ہوگی بلکہ شاید اس کی بہن کی میریٹ لائیت کی خفریں مقال جائے لیکن سلطان میرا بہت اچھا دوست ہے اسے بہت عرصے سے جانتا اس کی فیملی ماں بہت سالوں سے سٹلڈ ہے اور ایڈونٹ تنگ کہ اسے سوہ کو وہاں لے جانے میں پوئی پروبلم ہوگی باقی اللہ رہ کے باانے ایک دو دن آرام تلی تھی مین تا کام تے آرام ملدہ بھالے تل تا پتہ میں کار بیٹھ نہیں سکتی تا تا توں جا کے ناں انجمان تا بس طرح ٹھاپ کے آ اینی تمید نی اس کڑی نو کہ کالج جان لگے اپنا سرانہ تے اپنا کمبالی ٹھاپ دے جا نایت بچارہ کتھے گیا سویرے سویرے ٹیکسی لے کے بڑی میند کارنی پندیا بھی بالبچیاں باستے دور دور جانا پہندہ ہے میں سے شکر ہے بھالے ایک گلدہ شکری کرنیاں میری اولاچوں کو تیرے تے نہیں گیا میری چین ہارے کتھے رہ گئی ہے ملدی نہیں پائی دیکھ کے آم نیاں میں میری ایتل کرسی سی گی ہو دے بچ میری ایک بچے ملدی چونے بچے ڈو، ملد کی چک جو؟ بچے ! نا ل minimal است ضروری host ، ملد تہittel جبکہ پتہ بھی بلد شفق نے ایک کمرے سے رخصت ہوکے گزرے کمرے تک تو جاننا ہے پاپی انکل اور آنٹی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو آپ لیز اوپر چلی جائیں تیان نالویک جانا کتھ ہے نہیں ہے داتھے اورے کتھے چلے گی میری چینگ سونے دی چیزیں گو آج گئیں جوہو امی جی انجمن کی سرحانے کے نیچے سے نا یہ ختم ہے پڑھ تو سونا انگریزی میں جی اورے کٹ ارے یہ تو آپ لوگوں نے بہت اچھی بات کی ہے میں خود کب سے سوہا کے رشتے کے لئے پریشان پھر لڑکا حسن کا دوست ہے اور جب آپ لوگ ہر طرح کی گیارنٹی لے رہے ہیں تو مجھے کیا اعتراض ہوگا بس کب آ رہے ہیں اس کے پیرنس ان لوگوں کا آنا تو بہت مشکل ہے یہ تو بڑی مشکل ہو جائے گی پتہ نہیں فروخ اس بات پر راضی ہوتے ہیں کی نہیں چلے فون پہ ہی ایک بار بات کر لیتے ہیں اصلی ہو جائے گی بات کرنے کے لیے ہی بلائے ہے بیٹی جو تیہ کرنا ہے آج ہی کر لے گا کیا مطلب آج ہی؟ سلطان شادی کی شرکت کے لیے کچھ دن کے لیے آیا ہے اس کے پاس وقت بہت کب ہے وہ یہ کر سکتا ہے کہ چار پانچ دن اپنی فلائٹ آگے کر لیں اس دوران سوہ کا ویزا اپلائٹ کر دیں گے مگر وہ ایک شرط بھی ہو سکتا ہے کہ نکاح ہو جائے یہ چار پانچ دن میں کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ ایسے بھی کوئی اپنی لڑکی دیتا ہے کیا؟ میں دو دن میں کسی غیر کے حوالے کیسے کر دو اپنی بہن کو؟ وہ غیر آپ کے لیے ہوگا، میرے لیے نہیں سوہا؟ دیکھیں آپی، میں سر سلطان سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور اگر وہ مجھ سے شادی کر کے مجھے دو دن میں یہاں سے لے جانا چاہتا ہے تو مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے مجھے 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 دن میں جانا چاہتی ہے کیا ہوا؟ دیر اگر، اس نے اگر کہ اس کی بہن سے ملک سے باہر نہیں جانے دینا چاہتی ہے اور اس کا بہنو ہی بھی انٹرسٹی ہے اپنے کسی کزن وغیر اسم کی شادی کرانے میں تو اور یہ ہے کہ اس نے کہا کہ وہاں سے پریشوریزی کرنا چاہتی ہے تو اس مجھے بے؟ بس ہاں، بس اور کیا بات سکتی ہے؟ یہ نیسی بات ہے یہ سلطانی ہے جس نہیں ہے اے 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 تیسی بات ہے جی دیکھ جیسے دور سے کھونانی چاہتا تو وہ بھی تجھے کون آنے چاہتی تھے ایرمی بہن کو نراز کر کے بھیج دیئے اس نے اس کے ساتھ نہیں گئی تو یہی وجہ ہوگی کیا ضرورت ہے یہ ساتھ کچھ کرنے کی سوہ آئے گی تو خوری کر لے گی وہ آپ نہیں آئے گی کیوں کیوں نہیں آئے گی میرا مطلب ہے وہ ابھی کچھ دن نہیں رہ گی شفق کے گھر کیا ضرورت ہے خیروں کے گھر ڈرے ڈالنے کی لوگ کیا کہیں گے تم اسے ابھی فون کرو اور کہو کہ کل ولی میں کا فنکشن رٹن کر کے فورا گھر آئے وہ یہاں ہوتی ہے تو تمہیں برا لگتا چڑتے رہتے ہو تم اس سے کہیں چلی جائے تو تمہیں برا لگتا فاروق تم نے سوہا سے کچھ کہا ہے کیا میں نے بہے اسے کچھ کیوں کہوں گا تمہیں اس کے یہاں رہنا اچھا جو نہیں گتا شاید تم نے اس سے ایسا کچھ کہا ہے جو اس کے دل پہ لگے اسے پورا لگے سچ سچ بتاؤ کیا سوہا یہاں آئی تھی کچھ کہا ہے تم نے اس سے کیا بکواس ہے یہ یقین ہے اس نے تمہیں میرے خلاف کچھ کہا ہے اسی لئے تم میری انکوئری کر رہے ہو کیا کان بھر ہے اس نے بولو ہوسہ کیوں کہ رہے ہو اس پچاری نے مجھے کچھ نہیں کہا بس مجھے ہی لگائے کہ کچھ ہوا ہے وہ یہاں نہیں آئی تھی دو تین روز ہو گئے میری اس سے بات ہو ناسیر بلو کوڑی ناس گئی ہے آ تیرے پھیرے لاننا جو واپس آ جاندی تو کوئی فیدا ہسی گا میں تو پارتی مونڈا کی تیر میل جاگے تو میں انجومن دی گچھی پٹ کے کر واپس لیا ہوں گی انہوں نہ تیل اور ہے نہ امبر سر نیارک ہے نیارک انجومن بائس حال دی ہے اپنی مرضی سے گئی ہے ہم اسے واپس نہیں لاسکتے اس سے گلدا تک خطرہ سی گا میں نو کہیں دی سی نا میں کہ ان نوی سول میں سال چی تاپدے چی میں میں ممتاز رو ٹھپیا سی گا نسیب ہی ٹھنڈی سی گا نسیب تو ہمارے ٹھنڈے کر گئی ہے آہا نکوڑی گئی ہے بلو چاچا جی امی جی پریشان نہ ہو ہو سکتے شامتکر واپس آجے تو تک چپ کر باؤں گی جائنا ہووی تاں چیونے واپس آنا ہونڈا انج جاندی جا پنا کام کر نالے سے برباد کر گی بدنام کر گی میرے زیور چوڑی کر گی میں تا اے وے خوش ہوتی پریشان کہ بالے تیرے تے میری اولاد نہیں گئی آئے تیرا بڑا تر جائے آئے تے نو کسے دی آئی آجے وے نی تو تب بلو نو کتے تے نی چھڑی آنی انجمان کہ تے باہر جان جوگی نہیں رہی کہ تے مار جمع اپنا مول ہے کہ میں آئے برباد ہو گئی ہاں موسیقی 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 موسیقی